بسم اللہ الرحمن الرحیم سردی کا بوسم ہے اور یہ دو دو مہینے جو ہوتے ہیں دسمبر سے جنوری فروری کے عادے تک بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں پورے پاکستان میں تو اس دوران جو ہے لکوہ جھولا جو ہے وہ کافی جانوروں کو پکڑتا ہے اور ہمارے بھی کبوتروں میں آیا ہے لکوہ جھولا ہے تو یہ آپ کو کبوتر دکھاتے ہیں چپڑا یہ بہت اچھا اڑا ہوا ہے ہمارا پڑکوں میں تو اس لیے اس پہ جو پھر آدمی میند بھی کرتا ہے کیونکہ دھر کا کبوتر ہے اور اس کو جو ہے یہ دو میڈیسن ہے اس کو ملاک انجیکشن ہے تو یہ آپ کو ان کو دینے پڑیں گے یہ میں ویڈیو کی شکل میں آپ کو یہ دوائی میڈیسن بھی دکھا رہا ہوں تو اگر آپ یہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہے ایتھنٹیک ہے اور ازمائی جو ہے یہ انجیکشن ہے تو اس کا طریقے کار بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہے میتھو بال میتھی بال ہے یہ آپ کو تصویر اس کی آ رہی ہے یہ انجیکشن ہے اور جناب پانسو مایکرو گرام انجیکشن یہ اس پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانسو ایم جی کا یہ دیکھنے آپ نے سکتے ہیں اور یہ ہے انجیکشن ڈیکا ڈاؤن یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے بیس پچیس روپے کا آتا ہے یہ اور یہ دس بارہ سولہ کبوتروں کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ نے نیڈل لینی ہے چھوٹی والی سب سے چھوٹی بچوں تو اس میں آدھا سی سی ڈیکا ڈاؤن بھرنا ہے اور آدھا سی سی میتھی گول لے دا تو یہ آپ نے تقریباً ایک ہفتہ جو ہے روزانہ ایک انجیکشن مارنا کہو جو جن جن کو لکواز جھولا ہے سوری دوستو بلتی ہو گئی تو آدھا پوائنٹ یہ جو بلیک نشان نظر آ رہا ہے اس میں آدھا پوائنٹ جو ہے ڈیکا ڈاؤن اور آدھا پوائنٹ جو ہے میتھی گول ٹھیک ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا تو ایک کبوتر کو آپ نے یہ ایک دن کی خوراک ہے آپ نے ایک انجیکشن روز لگانا ہے تقریباً ایک ہفتے تک تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے ابھی اس کو جو ہے نا بڑھا کے بھی دکھا دیتے ہیں کیسے بنانا ہے اور پھر آپ کو سامنے لگا کے بھی دکھا دیں گی یہ سینے کے گوشت میں لگایا جاتا ہے یہاں پہ نا یہ بال اٹھا یہ بال اٹھائیں آپ اور جناب بال اٹھا کے گوشت جب تو واضح ہو جائے گوشت اس میں لگایا ہے یہ سرنچ لگا کے اور چڑھا دیں اور تھوڑا سا ایسے کر کے مسئل دیتا کہ انجیکشن مکس ہو ٹھیک ہے جی اچھا دوستو یہ دیکھیں اس کا طریقے کا یہ جناب سرنچ ہے پوری سرنچ ہے یہ تین سی سی ٹھیک ہے جی تو اچھا دوستو یہ پوری جو سرنچ ہے نا یہ ایک ایمل کی ہے تو یہ تقریباً دس دس وہ بنتے ہیں پوائنٹ تو ایک کبوتر کو ایک پوائنٹ لگے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دس کبوتر کو ہاں اس میں پوائنٹ تو یہ دس کبوتروں کو یہ سرنچ لگے آپ نے اپنے حساب سے بنانی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری سرنچ ہی بنائیں کیونکہ ہمارے زیادہ کبوتر اس میں آئے ہوئے بیماری میں اس لئے ہم نے ابھی پوری بنا لی ہے چھے سات کبوتروں کو یہ لگ جائے یہ زیادہ ہی بن گئی ہے دس کبوتروں کو ٹھیک ہے جی تو آپ نے ایک جو یہ پوائنٹ ہے نا ایک پوائنٹ ایک کبوتر کو لگانا ہے تو یہ آپ کو ابھی جو ہے لگا کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ گوشت آپ نے پر ہٹائے اس کے گوشت کے یہ گوشت واضح ہو گیا اور اب اب یہ یہ اس میں یہ لگ جائے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک پوائنٹ اس کو یہ لگ جائے اب آپ نے اس کو مسئل دینا ہے جیسے ڈاکٹر انجیکشن کے بعد جو ہے نا مسئل دینا ہے گوشت کو اس طرح اس کو مسئل دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ازمایہ ونسخ ہے اور انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کو جو ہے وہ بلکل آپ استعمال کریں گے تو رہیڈی نمبر ون جو ہے اس کا ریزلٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو خدا حافظ ہے ویڈیو پسند آئے گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے